مطاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی اقبال بکاتا ہے یہ کس کافر ادا کا ہے غمزہ ایسا کی اللہ اکبر کبھی میں اس پر جمعہ پڑھا ہوں تو دل پھاڑ کے اپنا جگر پھاڑ کے لگ مطاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی ہماری اکل مندیاں دھری رہ گئی کتابیں پڑی رہ گئی کلم وہیں پہ رہ گئے تقریریں واض رہ گئے لٹ گیا سارا کچھ مسلمانوں کا کوئی شیح ہماری بھی گھر برباد ہو گیا ڈاکو جاتے ہیں وقت آگ بھی لگا گئے گھر جلا کر پھونک کر راک بنا کر چھوڑ گئے ہمارے سامنے ان راکھوں پر ہم بیٹھے اور ہم بیٹھے ہیں تمنا کر کے دیتے سوچ رہے ہیں پھر پتر ہاتھوں سے نکل گئے بے شرم ہو گئے بیٹیاں بے غیرت بے حیاء ہو گئی مسلمانوں کی بیٹیوں نے آکر فیمینزم کے اوپر آ کر تقریریں کا ڈرلی لڑکے گے بن گئے لڑکیاں لیزبین بن گئیں تحریکیں چل گئیں پیج بن گئے سیکلر ہو گئے دیریے ہو گئے تیست ہو گئے ننگے ہو گئے فلمیں بن گئیں بلو پرنٹ تیار ہو گئے تصویریں آ گئیں ہاستل نیک کنجر خانے بن گئے بدکاری کے اڈے رنڈی کی خانے تیار ہو گئے حسطانوں میں زنا ادھر زنا ادھر زنا مسجدوں میں زنا مدائے دین و دانش لوٹ گئی اللہ والوں کی ہمارے واز لوٹ گئے ٹوپیاں اتر گئیں ہماری داڑیاں گئیں بھار کے نریت تھی لمبی داڑیوں والے پکڑے گئے چھوٹی داڑیوں والے کلیش سارکی امامیں دستاریں جبے عبائے کمائیں مکہ مدینہ کے اندر وہاں پہ کام شروع خلط ہو گیا ریاض میں رنڈیاں پانچ سو لائی گئیں پانچ سو کلون لائے گئے وہ جو ہر وقت ننگے لباس پہ پھٹتے ہیں پانچ سو روپیہ دیں اور جدہ کے سال پہ ننگے پھٹے ہیں وہ فلمیں سامنے آگئیں ابھی جو ریاض میں پوری دنیا کا سب سے بڑا فنکشن ہوا صرف پانچ سو ریاض کتنے میں صرف داخلہ فیس انہوں نے داخلی کہ بیس ہزار داخلہ فیس اندر جا کے جو مرضی کرو مہت اللہ کی رونکے ختم کر دو مطائع دین و دانش لٹ گئی ہے پس اللہ والوں میں اور اکبال نے پھلا گے کیا کہا یہ کس کافر ادا کا غمزہ ہے ایسا کی اس نے کہا یہ کون ایسا شیطان تھا جس نے چہرے پہ اتنا خوبصورت اپنے سرکھی پارڈر مل لیا اور اتنا پیارا میک اپ کر لیا کہ وہ جب آیا اس بڑیا نے کتنا خوبصورت بن کے اپنا روپ دھارا کے ہر ایک اس کو دل دینے پہ تیار ہوگا یہ کس کافر ادا کا غمزہ ہے ایسا کی موڈرنزم اور پوسٹ موڈرنزم کا راج ہو گیا پوری دنیا کے اندر اور مسلمان سوتے رہ گئے اس رات پر چند لوگ بیٹھے ہیں جہاں دل ہوگا وہاں جہاں ہوگی وہاں دل بھی جل گیا ہوگا پریدتے ہو راہ کب آرزو کیا ہے غالبی کا دل و جان جل گیا دونوں چیزیں کٹھی جل گیا اب تو راہ کو تم جو پرید رہے ہو یہ آرزو کیا ہے کیا امید تم نے لگا رکھی ہمارا تم جل گیا تم تو سوچ رہے ہو کہ شاید کوئی نیچے سے بنیادیں نکلائیں بنیادیں تک رہا ہو گئے آپ مشرق ہو گئے مولویوں کو یزیدی حسینی سے کوئی فرق نہیں ان کو کرسیوں سے کوئی فرق نہ پڑ گیا داڑیاں رکھی سینٹروں میں بیٹھے ہیں اور پگڑے ہوئے نوجوان سنو نے لگا رکھیں اپنے اپنے لیڈروں کو خدا بنا دیا سب نے اور ان کے پیچھے کافلہ حجاز میں ایک ڈی حسین نہیں کس کافلہ ادا کا غمضہ ہے ایسا لٹ گئے ہم تو یہ تو میں کہا رات بٹھا شیر بار بار میں آتا تھا یہ کس کافلہ ادا کا غمضہ ہے ایسا یہ شیطان نے کون سا کھیل کھیلا بھی سارے مسلمانی کی نادہ گر گئے سعیدے میں جب وقت قیام ہے خصوصا مجھے دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں تڑپاتی میں آپ پر بال بتاؤں میں بڑا بے سر آدمی ہوں مجھے کتنا ہی کوئی آدمی کہے میں ایسے ہوں میں ویسے ہوں مجھے کچھ نہیں ہے حالات سے لیکن جس وقت مجھے سعودی عرب سے خبر آتی ہے نا بس یہ چیز جو مجھے ہلا دیتی ہے ابراہیم کی بھی وہی علاقہ حسین کا بھی وہی علاقہ محمد عربی کا بھی وہی علاقہ چون کفر برخیزن از کعبہ کجا مسلمانی اس نے کہا جب کفر کعبے سے برامد ہو گیا تو پھر مسلمانی کہاں سے گھنڈیں گے ہم کچھ مجھے زندگی میں آج تک کسی چیزیں تامنی کی بلکل نہیں میں بڑا بے خبر اب میں مجھے ساتھ اتنا بار خبر دنیا پوری جل کے راک ہو جائے نا میرے گھر سمیت اور مجھ سمیت مجھے کچھ نہیں مجھے جب سعودی عرب سے خبر آتی ہے نا کس صرف ایک سعودی کوئی خطہ مجھے پیارا ہی نہیں کوئی دنیا کا خطہ قسم لے لیں مجھے پیارا نہیں میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں امریکہ کے اور یورپ کے ٹکٹ آم ملتے ہمیں کہ جب مرضی چلے جاؤ جب مرضی آجا کور لیٹر ملتے جا کے لڑکے سارے ہو کہتے ہیں نہیں ایک صرف شہر ہے دو ہی شہر ہے کہ آن جا دل برز خنک شہر ہے کہ آن جا دل برز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور ابراہیم علیہ السلام کا شہر مکہ اور مدینہ دو ہیں میں کہتا ہوں اللہ ساری زمین برباد کر دینا اس دو شہروں کو بس آباد رکھے تو اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں لیکن جب وہاں سے خبر آتی ہے نا مجھے وہ آپ سوچنے بھی کہ کہ مہینے دن راک مجھے کوئی اچھا ہی نہیں رکھتا نہ کھانا نہ پینا کوئی چیز کوئی بندہ کوئی رشتے دار خود اپنا وجود میں کہتا ہوں یہ کیا ہے ہمارے دو شہر ہی جڑ گئے اور دونوں شہر ہی زید میں اجاڑے دونوں شہر ایک مکہ اجاڑا اس نے اور ایک اس نے مدینہ اجاڑا اور ایسے یہ جس یزید صحابی کا بیٹا ہے اور عبداللہ ابن مطی جو صحابی رسول ہے نبی کے صحابی بھی ہے صحابی کا بیٹا بھی ہے حضرت انزلہ کا بارہ سال کا تھا یہ یہ بھی ہے یہ اس کو جو مدینہ کا امیر بنایا تھا سب لوگوں میں اس زمانے میں اس کی قیادت میں جنگ لڑی یزید کے خلاف اس کا کوئی دل نہیں تمہارا دکھتا